ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے کرونا وائرس کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے جو شخص موجود ہے وہ اس وقت ملک کا اپڑان ہے یا ایک سرک پر بیٹھ کر سبزی بیچنے والا اس کے لیے تمام لوگ برابر ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی حفاظت خود کریں اسلام علیکم ناظرین تعلیم پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں جنیت عادل کرونا وائرس ایک ایسی بابا جس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے اندر افرہ تفریق عالم ہے اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں ان کی جانب سے کرونا سے بچنے کے لیے بہت سخت ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں ان ایس او پیز کے اندر سب سے اہم یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماس کا ضرور استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور پر خیال رکھیں کرونا وائرس کے جو ایس او پیز ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے بڑا بڑا چاہے وہ ملک کا حکمران ہو یا ملک کی عام عوام اگر میں آج کی خبر کی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ تھائی لینڈ کے وزیراعظم یوت چند اوچا پر آج تھائی لینڈ کی حکومت کے جانب سے ایک سو نوے ڈالر کا جرمانہ آئیت کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ماس کا استعمال نہیں کیا تھا پینکوک کی گورنٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک وائرل ویڈیو دیکھی جس کے اندر صدر صاحب نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا جبکہ وہ عوام کے اندر موجود تھے کہ انہوں نے جو کرونا ایس او پیز ہے ان کی وائلیشن کی جس کی بنا پر انہیں ایک سو نوے ڈالر جرمانہ آئیت کیا گیا بلکل تھائی لینڈ کے وزیراعظم کو ماسک نہ پہننے پر ایک سو نوے ڈالر کا جرمانہ آئیت کر دیا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں اپنی حفاظت خود کرنی ہے جتنے بھی ایس او پیز ہیں ان پر عمل کریں اپنی حفاظت کریں اپنے پیاروں کی حفاظت کریں پاکستان زندہ بار